موسیقی 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 سب سے پہلے تو اس موف کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں بہت بار وقت بہت درست اقدام ہے جو پاکستان فیڈل یونی آف جرنلسک اور صحافی تنظیموں نے اٹھایا ہے اور انشاءاللہ اس کے پورے پاکستانی سماج پر بڑے دور رست مصفت اثرات انشاءاللہ پڑھیں یہاں بات آئی آرٹیکل سکسٹین کی فریڈم آف اسمبلی کی بات کرتی ہے آزادی اجتماع آرٹیکل سیونٹین کی جو فریڈم آف اسوسییشن کی بات کرتی ہے آزادی تنظیم سازی آرٹیکل نائنٹین کی جو فریڈم آف سپیچ اینڈ فری پریس کی بات کرتی ہے اور آرٹیکل نائنٹین اے کی جو ایکسس ٹو انفرمیشن کی بات کرتی ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے نا اس کی برڈنگ کو یہ اکنے خوبصورت آرٹیکلز ہیں بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ آرٹیکل 30 سے لے کر آرٹیکل 40 تک جو پرینسپلز آ پولیسی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سویڈش سے بعض کہتے ہیں کہ آئرش پارلیمنٹ سے لیکن حقیقت میں وہ قرآن سنت اور پھر بالخصوص خلفائے راشدین نے جو آزادی اظہار رائے اور انسان کی احترام کی اور شرف انسانیت کی جو تعلیم دی ہے وہ اس میں ریفلیکٹ ہوئی ہے سے ان کے اوپر آمد درامت نہیں ہوتی ناصر صاحب نے کہا کہ جمہوریت ہوگی پارلیمنٹ ساورن ہوگا تو پریس آزاد ہوگا میں اسے اتفاق نہیں کرتا پریس آزاد ہوگا تو جمہوریت ہوگی پریس آزاد ہوگا تو فنڈمنٹل رائٹس ہوں گے پریس آزاد ہوگا تو پارلیمنٹ ساورن ہوگی پریس آزاد ہوگا تو سیبلین سپریمیسی ہوگی انسانی آزادیوں کا آخری مورچہ پریس کلاب ہے اور آپ لوگ فرانٹ لائن بوریرز ہیں بشری حقوق اور انسانی آزادی کیس کی وجہد کے کسی سے توقع نہ رکھے کوئی سیاستدان کوئی پارلیمنٹریرین کوئی اور طبقہ وہ کم نہیں کر سکتا جو آپ نے کرنا ہے یہ جنگ آپ لوگوں نے لڑنی ہے یہ جنگ آپ کی ہے سیاستدان یا دوسرے لوگ آپ کو سپورٹ دے سکتے ہیں لیکن جنگ آپ کی جگہ نہیں لڑ سکتے جنگ آپ نے جڑنا ہے تو ایک چیز تھی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہائیبریڈ ڈیماکریسی ایک سوفٹ ماشاءاللہ ہے ایک انویزیبل ماشاءاللہ ہے جو آپ فیل کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو چھو نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے ہم نے دیکھا پہلے مہکمہ ازراد کی کارستانی آتی اب مہکمہ موسیویات نے بھی کام شروع کر دیا اور دن اور دونز اور داندلی کے اس فضاء دن دونز اور داندلی کے اس فضاء میں آپ لوگوں نے اپنی اس جدوجہت کو جہاں وہ آگے بڑھانا ہے آپ انتاظہ اس سے کر لے نا یہ میں ڈی جی آئی اس پی آر کے گزشتہ پریس کافرنس بودا انہوں نے پریس کافرنس میں کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم میڈیا اور سوشل میڈیا کو ریگولیڈ کرنے کے لیے قوانی لاریم وہ میرے بھائی آپ کا کام ہے انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ پی ایسل کے میچز گوادر کے گراؤنڈ میں ہوں گے میڈیا ریگولیشن سے لے کر پی ایسل میچز تک جب وہ اپنے پریس کافرنس میں فیصلے سناتا ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ سنٹر آف پاور کہاں ہیں پارلیمنٹ میں نہیں ہے میں سنٹر ہوں پارلیمنٹ پارلیمنٹ تو ڈیس فانکشنل ہے آپ اندازہ کر لیں چھار کھلوڑوں پر اوزانہ خرچہ ہے پارلیمنٹ کے ایک دن کا اور آپ اکتیس آڈیننس ایک سال میں نکالتے ہیں اکتیس آڈیننس ایک سال میں پارلیمنٹ تو آپ سے کہہ سکتے ہیں اس کو سکرپٹ دیا جاتا ہے اس سکرپٹ کے مطابق اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ اداکاری کریں تو یہ جم جو ہیں کہ آپ لوگوں نے لڑکی ہیں اور مجھے بالکل اس پار سے اتفاق ہے کہ پریسنٹ چینس ہاتھ کھڑیاں ہیں صحافت کے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں صحافت کے پھاؤں میں زنجیرے ہیں صحافت کے وجود کے یہ بالکل نظر آ رہی ہے چھے برسوں میں تینتی صحافی قتل ہو گئے ہیں گزشتہ چھے برسوں میں دو ہزار انیس میں سات صحافی قتل ہوئے ہیں پاکستان میں ایک کے بھی قتل کو سزا نہیں ملی ایک کے بھی قتل کو سزا نہیں ملی یہ کیا ہو رہا ہے اچھا پھر آپ دیکھ لیں سات صحافی ایسی ہیں جس پر انٹی ٹروریس ایکٹ ناصر صاحب آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا چودری نصر اللہ صاحب یعنی اس کے اوپر پانچ سال کے ممنوع لیٹریچر یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیسے جو ممنوع لیٹریچر رکھنے پر اس کو پانچ سال کے صحافیوں کے اوپر آپ انٹی ٹروریس ایٹی اے سیون ایٹی اے لگاتے ہیں صحافی جو آپ کا لائف لائن ہے پریسٹ لگ جو آپ کی تہذیبی ترمکی کا مرکز ہے آپ اس کے اوپر دہشتگردی کے مقدمات وہ کام کر رہی ہیں تو بلکل یہ بات انتفاق کرتا ہوں کہ ان آئیڈنٹی فائی میسٹریس سٹیٹ ایکٹرز نان سٹیٹ ایکٹرز سک کی طرف سے دباؤ ہیں اور سب سے زیادہ دباؤ ان لوگوں کے اوپر بھی ہیں جو بوٹ آن گراؤنڈ جیرنلسٹ ہیں اس کے ساتھ جو ایڈیٹرز ہیں جو ڈائریکٹرز ہیں یہاں تک کہ آپ پوزیشن کے انٹریو آپ لے رہے ہیں این وقت میں آپ کے انٹریو بن کر دیا جاتا ہے یہ کوئی کسی نے کبھی یہ منظر دیکھا ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال تو مجھے اس طرح کو لے تفاق ہے ہم سب میں مل گا یہ ملک کی بقا کا مسئلہ ہے آپ ہیروز ہیں آپ پورے پاکستان کی جنرل محروم طبقات کی مظلوم طبقات کی پاکستان کی مستقبل کی پاکستان کی بقا کی تو یہ جو پہلا ایشو ہے جو آپ نے اس کارڈ بھیجے کہ فریڈم آب آب دی پریس اس سے بالکل میں نے اتفاق ہے آپ کے حساسات بالکل ٹھیک ہے اور یہ کرنے ہیں دوسرا جو ایشو ہے ریزولیوشن آب دا میڈیا کرائیسس وہ بھی بہت اہم ہے بہت اہم ہے یہ دونوں مختلف بھی ہے لیکن یہ دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں نا کہ آٹھ ہزار صحابی بے روزگار ہو گئے ہیں دو سو ساٹھ آپ کے پریسیدر پشاور کی کہہ رہے ہیں کہ یہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور کتنا ظلم ہے ایک اخبار میں جب بیس پنچیس سال بندہ کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری پیدائش بھی اس اخبار میں ہوئی ہے میری پیدائش بھی اس اخبار میں اور اس کو بلائے جاتا ہے اور کھڑے کھڑے فارغ کر دیا جاتا ہے بیس آن پچیس سال یہ کس طرح استعمالیت ہے یہ کتنا ظلم ہے یہ اخبار اس کے رزق کا ذریعہ نہیں ہے یہ اخبار ان کے بچوں کی طرح ہے وہ ادارہ ان کے بچوں کی طرح ہوتا ہے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا سروس سٹرکچر کوئی نہیں ہے جوب سیکیورٹی کوئی نہیں ہے جو آپ نے بیج بورڈ کی بات کی اس کے مطالب میں نے سینٹ میں اس کو بڑی بات کی ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے اور میں معافی چاہتا ہوں یعنی میں پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا ویسے بھی شوکت صاحب موجود نہیں ہے بندے کی غیر موجود کی میں اخلاقاً بھی درست نہیں کہ بندے بات کریں لیکن حکومت خود یہ چاہتی ہے کہ یہ صورتحال رہی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو صحافی ورکر ذہن کے یعنی میں آپ کے سینٹ کے اندر پارلیمنٹ ایرین کے اندر جو اسوسیائشن ہے میرے صاحب آئی گیٹے ہیں اسلام آباد کے ان کے اپنی پارلیمنٹ ایرین کیسے ان کے دو صحافی ہماری شہید ہو گئے دل کا دورہ پڑھ دی اور ان کے چھے چھے ماہ کی تنخواہیں بندی چھے چھے ماہ کی تنخواہیں بندی تو یہ ظلم ہے آپ سیڈ کی تجوریہ تو بڑی بری ہوئی ہیں اس کے مناخرے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے لیکن میرا جو صحافی بھائی ہے جس کی وجہ سے یہ میڈیا کی چکاچوں ہیں جس کی وجہ سے یہ آزادیاں ہیں اس کے بچے جو ہیں وہ فاقع کر رہے ہیں اس کے بچے فاقع کر رہے ہیں تو یہ ظلم ہیں اور اس ظلم کو ہم نے ختم کرنا ہے لیکن اس ظلم کو میں ناصر صاحب سے یہ کہوں گا ہم نے اس انداز سے ختم کرنا ہے گزشتہ دنوں ایک لا آئی تھے اس کو کہ صحافی ورگر کے حقوق کی آڑ میں پریس کا گلہ گونٹنے کی کوشش نہیں کی جائے میں نے سینٹ کے فلور پہ بھی کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں یہ سب سے زیادہ مظلوم ہیں یہ ہماری ہیروز ہیں یہ ہماری آزادیوں کے زامن ہیں ان کی جوب سیکیورٹی ان کی تنہاؤں کا ان کی تحفظ کا یہ ریاست کا فرض ہے لیکن اس حوالے سے اگر کوئی قانون سازی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تمام نیشنل پریس کلک کو انبورٹ کر لیں تمام صحافتی تنظیموں کو انبورٹ کر لیں صحافت کے بڑے بڑے ناموں کو انبورٹ کر لیں ان کی کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ انبورٹ کرنے کے بعد کوئی اللہ لے آئیں وہ مستقل حل ہوگا نہ کہ آپ ایک کرائیسز کو دیکھیں اور اس کرائیسز میں اپنے مطلب اور اپنا علیو سی دے کرنے کی ایک بات کریں اس کو ہم جو ہیں وہ تسلیم نہیں کریں گے تو میں بالکل اس میں جو صورت آدھے میں اپنی پارٹی کی طرف سے میں نے ہمیشہ سے اپنے پارٹی کے الخدمت پاؤنڈیشن کے ساتھ اسے کہا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جتنا بھی آپ مدد کر سکتے ہیں کیلیمیٹیز ہو مینمیٹ ویزریز ہو ویسے بھی جتنا بھی آپ سپورٹ دے سکتے ہیں یہ دیں یہ عبادت ہے انہی کی وجہ سے یہ نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں ہم ایسے لوگ ہم پر مسلط ہو جائیں گے جو جن کے اندر شرط انسانیت بھی نہیں ہے تو اپنی طور سے جتنا بھی ہیں انشاءاللہ جو مطالبات ہی میں ان کے اپریشیر کرتا ہوں ان کی تاہید کرتا ہوں آپ مجھے دے دیں میں اس کو سینٹ کے فلور پہ انشاءاللہ لاب دوں سینٹ اب پاکستان کو آپ کے پشت تکڑا کروں گا انشاءاللہ تمام سیاسی جماعتوں تمام بارگیوانی گروپ کے پاس جاؤں گا اور ہیں تمام سیاسی جاتوں گا رضا ربانی صاحب ہیں اللہ بخشے مشاہد اللہ خان صاحب یہ سارے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ دے دیتے تھے یہ چیزوں کے پر ہم پارٹس خصوصا سینٹ میں ایک راس تا بارٹ پہ انشاءاللہ لوگ ساتھ دیں گے میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا انشاءاللہ ان مطالبات کے اور جب آپ لانگ مارچ کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا میرے پارٹی آپ کے ساتھ ہو گیا اور پوری طرح سے آپ کو یہ آپ دراصل پوری پاکستان کے عوام کی جو ہیں وہ جنگ رہ رہے ہیں آخری بات کر کے گفتے کو ختم کروں گا تو اسے لائٹ دیں سٹیفن ہاکنگ ایک بہت بڑا نام گزرے ہیں ابھی فوت ہو گئے ان کی بڑی کتابیں سائنس دان تھے بہت بڑے سائنس دان تھے تو انہوں نے اپنے آخر انٹریو میں کہا تھا کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں سٹیفن ہاکنگ آپ کو بتے وہ معذور تھا اور کمپیوٹر سے اور اشاروں سے کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اس دنیا میں کائنات میں کہیں خلائی مخلوق موجود کہ کبھی بھی خلائی مخلوق سے رابطہ نہ کرنا یہ اس زمین کے لئے ٹھیک نہیں ہے زمین کے لوگوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو میں بھی آپ لوگوں سے برخصوص لطیف لارہ تو بچے ہوئے ہیں یہ وکلہ جو ہیں بچے ہوئے یہ بڑے تیز ہیں یہ بڑے طاقتور ہی لیکن میں اپنے صحافی بھائیوں سے اور اپنے سیاسی بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ خلائی مخلوق تو موجود ہے لیکن اگر خلائی مخلوق سے کوئی رابطہ نہ رکھیں اپنی جو بنیاد میں ہماری آزادیاں ہیں ہمارے اہداف اس کے لئے جدجہت کریں بہت شکریہ رزاک اللہ بہت شکریہ آزاد ہوگا تو جمہوریت ہوگی پریس آزاد ہوگا تو فنڈمنٹل رائٹس ہوں گے پریس آزاد ہوگا تو پارلیمنٹ ساون ہوگی پریس آزاد ہوگا تو سیبلین سپرمیسی ہوگا انسانی آزادیوں کا آخری مورچہ پریس کلاب ہے اور آپ لوگ فرانٹ لائن پوریرز ہیں بشری حقوق اور انسانی آزادی کیسی بجہد کے کسی سے توقع نہ رکھیں کوئی سیاستدان کوئی پارلیمنٹریرین کوئی اور طبقہ وہ کام نہیں کر سکتا جو آپ نے کرنا ہے یہ جنگ آپ لوگوں نے لڑنی ہے یہ جنگ آپ کی ہے سیاستدان یا دوسرے لوگ آپ کو سپورٹ دے سکتے ہیں لیکن جنگ آپ کی جگہ نہیں لڑ سکتے جنگ آپ میں جگنا ہے تو ایک چیز تو ہی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہائیبریڈ ڈیمارکریس ایک سوفٹ ماشاءاللہ ایک انویزیبل ماشاءاللہ جو آپ فیل کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو چھو نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے ہم نے دیکھا پہلے مہکمہ ازران کی کارستانیات آپ مہکمہ موسیویات نے بھی کام شروع کر گیا اور دن اور دون اور داندلی کے اس فضاء دن دونس اور داندلی کے اس فضاء میں آپ لوگوں نے اپنی اس جدوجہت کو جہاں وہ آگے بڑھانا ہے آپ انتازہ اس سے کر لینا یہ میں ڈی جی آئی اس پی آر کی گزشتہ پرسکا فرنس گودا انہوں نے پرسکا فرنس میں کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم میڈیا اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانی لائے وہ میرے بھائی آپ کا کام ہے انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ پی ایسل کے میچز گوادر کے گراؤنڈ میں ہوں گے میڈیا ریگولیشن سے لے کر پی ایسل میچز تک جب وہ اپنے پریس کانکرس میں فیصلے سناتا ہے تو آپ انتازہ کر لیں کہ سنٹر آب پاور کہاں ہیں پارلیمنٹ میں نہیں ہے میں سرٹر ہوں پارلیمنٹ پارلیمنٹ تو ڈیس فانکشنل ہے آپ انتازہ کر لیں چھار کھلوڑوں پر اوزانہ خرچہ ہے پارلیمنٹ کے ایک دن کا اور آپ ہی کتیس آڈیون سے ایک سال میں نکالتے ہیں پارلیمنٹ تو آپ سے کہہ سکتے ہیں اس کو سکرپٹ دیا جاتا ہے اس سکرپٹ کے مطابق اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ اڈاکہ ہیں تفاقے کے پریس ان چینز ہتھ کھڑیاں ہیں صحافت کے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں صحافت کے پھاؤں میں زنجیرے ہیں صحافت کے وجود کے یہ بالکل نظر آ رہی ہے چھے برسوں میں تینتی صحافی قتل ہو گئے ہیں گزشتہ چھے برسوں میں دو ہزار انیس میں سات صحافی قتل ہوئے ہیں پاکستان میں ایک کے بھی قاتل کو سزا نہیں ملی ایک کے بھی قاتل کو سزا نہیں ملی یہ کیا ہو رہا ہے اچھا پھر آپ دیکھ لیں ساٹھ صحافی ایسی ہیں جس پر انٹی ٹروریس ایکٹ ناصر صاحب آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا چھوڑری ناصر اللہ صاحب یعنی اس کے اوپر پانچ سال کے ممنوع لیٹریچر یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیسے جو ممنوع لیٹریچر رکھنے پر اس کو پانچ سال کے صحافیوں کے اوپر آپ انٹی ٹروریس ایٹی اے سیون ایٹی اے لگاتے ہیں صحافی جو آپ کا لائف لائن ہے پریس کلک جو آپ کی تہذیبی درمکی کا مرکز ہے آپ اس کے اوپر دہشتگردی کے مقدمات وہ کام کر رہی ہیں تو بلکل یہ بات میں دفاع کرتا ہوں کہ ان آئیڈنٹی فائی میسٹریس سٹیٹ ایکٹرز نان سٹیٹ ایکٹرز سب کی طرف سے دباؤ ہیں اور سب سے زیادہ دباؤ ان لوگوں کے اوپر بھی ہیں جو بوٹ ان گراؤنڈ جیرنلسٹ ہیں اس کے ساتھ جو ایڈیٹرز ہیں جو ڈائریکٹرز ہیں یہاں تک کہ آپ پوزیشن کے انٹریو آپ لے رہے ہیں این وقت میں آپ کی انٹریو بند کر دیا جاتا ہے یہ کسی نے کبھی یہ منظر دیکھا ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال تو مجھے اس سے بلکل اتفاق ہے ہم سب میں مل گا یہ ملک کی بقا کا مسئلہ ہے آپ ہیروز ہیں آپ پورے پاکستان کی جنرل محروم طبقات کی مظلوم طبقات کی پاکستان کی مستقبل کی پاکستان کی بقا کی تو یہ جو پہلا ایشو ہے جو آپ نے اس کارڈ بھی کی فریڈم اپ اپ دے پریس اس سے بلکل ملے اتفاق ہے